آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیوی اور اصول و فروع کے علاوہ اور جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں ان کا نفقہ بھی بعض صورتوں میں انسان پر واجب ہوگا تو اس میں ایک تو یہ ضروری ہے کہ وہ قریبی محرم رشتہ دار فقیر ہو اور پھر وہ نابالغ ہو یا معنس ہو یا ایسا بالغ مرد ہے جو اپاہج ہے یا اندھا ہے تو یہ سب بھی محتاج ہیں تو حاجت کی وجہ سے ان کا نفقہ قریبی محرم رشتہ دار پر واجب ہوگا جبکہ وہ قریبی محرم رشتہ دار مالدار ہو بھی چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِسِ مِثْلُ ذَالِقِ کہ وارث پر بھی اسی کے مثل ذمہ داری ہے یعنی نفقہ واجب ہے بھئی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیرات میں وارث کے ساتھ ذر رحم محرم کی صفت بھی موجود ہے تو لہذا وہ یہاں معتبر ہوگی تو جو بھی قریبی محرم رشتہ دار ہو اور وہ محتاج ہو تو اس کا نفقہ اس مالدار آدمی پر آئے گا بھئی البتہ اگر کوئی قریبی محرم رشتہ دار بالغ ہے اور وہ کمانے پر قادر ہے تو کمانے پر قدرت ہی مالداری کے قائم مقام ہے لہذا اس کا نفقہ کسی پر واجب نہیں ہوگا اس کو خود کما کر اپنے نفقے کا انتظام کرنا ہوگا جبکہ والدین جو ہیں وہ چاہے کمانے پر قادر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کا نفقہ جب وہ فقیر ہیں تو ان کا نفقہ اولاد پر واجب ہوگا وجہ یہ کہ ان کے والدین جو ہے اگر ان کا نفقہ اولاد پر واجب نہ کیا جائے تو پھر ان کو محنت اور مشقت کرنا پڑے گی پیسے کمانے کے لیے اور حالانکہ ہمیں تو والدین کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے تو لہذا کمائی پر قدرت کے باوجود ان کا نفقہ اولاد کے مال میں سے واجب ہوگا جب یہ والدین فقیر ہوں بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ قریبی محرم رشتہ دار کا نفقہ جو ہے وہ میراث کے بقدر واجب ہوگا یعنی جس شخص کو جتنا میراث میں حصہ مل رہا ہے اسی کے بقدر اس پر نفقہ بھی واجب ہوگا اس لیے کیونکہ قرآن کے اندر وارث کے لفظ پر تصریح کی گئی ہے وَعَلَى الْوَارِسِ مِثْلُ زَالِك اور وارث یہ تو صفت کا سیغہ ہے یہ مشتق ہے اور مشتق پر جب بھی کوئی حکم لگایا جائے اس کی علت مشتق منہو ہوتا ہے معلوم ہوا یہاں جو وارث پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کی علت وراست ہے تو وراست کے بقدر ہی اس پر نفقہ بھی واجب ہوگا اور نیز اس لیے کیونکہ فقہ کا ذابطہ ہے الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ کہ زمان جو ہے وہ نفع کے مقابلے میں ہے بھئی زمان جو ہے وہ نفع کے مقابلے میں ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر بالغ اولاد جو ہے وہ مؤنس ہے یا وہ اپاہج ہے اور فقیر ہے تو اس صورت میں ان کا نفقہ جو ہے وہ بھی والد پر لازم ہوگا ظاہرِ روایت کے مطابق البتہ امام صاحب سے ایک اور روایت نقل کی ہے امام خصاف نے اور امام حسن ابن زیاد رحمہم اللہ نے کہ اگر بالغ بیٹی فقیر ہے یا بالغ بیٹا اپاہج ہے تو ان کا نفقہ باپ پر نہیں آئے گا بلکہ ماں باپ دونوں پر آئے گا اور میراز کے بقدر آئے گا اور ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور صرف اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں کو مال میں سے میراز میں سے تیسرا حصہ ملتا ہے اور باپ کو دو حصے ملتے ہیں یعنی ماں کے مقابلے میں دگنا حصہ ملتا ہے ماں کا حصہ ایک تہائی اور باپ کا حصہ دو تہائی تو لہذا نفقے کے اندر بھی اسی طرح ان پر خرچہ آئے گا اگر ان کی بالغ بیٹی یا بالغ اپاہج بیٹا ہے اور وہ فقیر ہیں تو ان کا نفقہ بھی ماں باپ پر تین حصے کر کے واجب ہوگا باپ پر دو حصے آئیں گے اور ایک حصہ ماں پر واجب ہوگا لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ فتوہ جو ہے ظاہرے روایت پر ہے ظاہرے روایت یہ ہے کہ یہ اولاد کا خرچہ باپ پر ہی واجب ہوگا یہ جو بالغ اولاد ہے یہ بھی جب محتاج ہے تو یہ نابالغ اولاد کے درجے میں ہوئی اور نابالغ اولاد کا خرچہ تو صرف باپ پر لازم ہوتا تھا تو اس بالغ اولاد کا خرچہ بھی حاجت کی صورت میں صرف باپ پر لازم ہوگا اور صاحب ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ قریبی محرم رشتہ دار کا نفقہ وارث پر ہوگا اس میں اہلیت عرث معتبر ہے وارث ہونے کی صلاحیت معتبر ہے احراز عرث معتبر نہیں یعنی حقیقت میں وارث بنے گا اور اس کو مال ملے گا یہ معتبر نہیں ہے وجہ یہ کہ ایک تو حقیقت کا بھی پتہ چل ہی نہیں سکتا کیونکہ وارث تو وہی بنتا ہے جو موت کے وقت زندہ ہو تو معلوم نہیں یہ اس کی موت کے وقت زندہ بھی ہوگا یا زندہ نہیں ہوگا اور نیز ایک اور مثال سے بھی صاحب ہدایہ نے وضاحت کی کہ ایک شخص جو ہے وہ تنگ دست ہے اپاہج ہے اور اس کا مامو بھی زندہ ہے اور چچا کا بیٹا بھی زندہ ہے تو یہ مامو اس کا قریبی محرم رشتہ دار ہے لہذا اس پر اس کا نفقہ واجب ہوگا جبکہ چچا کا بیٹا وہ قریبی رشتہ دار تو ہے کی بیٹی کے ساتھ تو نکاح جائز ہے تو وہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں لیکن اگر اس آدمی کا انتقال ہوا تو اس کی ساری جائدات جو ہے اس کا مالک چچا کا بیٹا بنے گا اور مامو کے ساتھ رشتہ ماں کے واسطے سے ہے اور جن رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ماں کے واسطے سے ہو ان کو زویل ارحام کہتے ہیں اور ان کو مال وراست تب ملتا ہے جب عصابات میں سے کوئی نہ ہو مال باقی بچ جائے اور عصابات میں سے کوئی نہ ہو تو پھر زویل ارحام کو حصہ ملتا ہے اور یہاں تو چچا کا بیٹا عصابہ موجود ہے لہذا سارا مال یہ چچا کا بیٹا لے جائے گا تو دیکھو میراز تو ساری چچا کے بیٹے کو مل رہی ہے لیکن نفقہ مامو پر آ رہا ہے وجہ یہ کہ مامو کے اندر وارث بننے کی صلاحیت ہے بھئی کیونکہ وہ کس میں سے ہے زویل ارحام میں سے ہے اور زویل ارحام بھی وارث بنتے ہیں جب عصابات نہ ہوں اور مال بچ جائے اور صاحبِ ہدایہ نے پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ قریبی محرم رشتدار کا نفقہ تب واجب ہوگا جب دین بھی ایک ہی ہو بھئی جب دونوں کا دین ایک ہو اگر دین مختلف ہے تو پھر نفقہ واجب نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ اس نفقے کے اندر اہلیتِ میراز معتبر ہے بھئی اور جب دین مختلف ہے پھر تو یہ ایک دوسرے کے وارث ہی نہیں بن سکتے تو لہذا وہاں نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا بھئی اور اسی طرح اگر کوئی شخص فقیر ہے تو اس پر بھی دوسرے قریبی محرم رشتدار کا نفقہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ خود محتاج ہے تو دوسرے کا نفقہ اس پر واجب نہیں کیا جا سکتا البتہ بیوی اور اولاد کا نفقہ ہر حال میں انسان پر واجب ہوگا چاہے وہ تنگ دست ہی کیوں نہ ہو وجہ یہ کہ بیوی کے ساتھ اس نے خود نکاح کیا ہے تو جب اس نے خود نکاح کیا ہے تو اپنے اوپر خود ہی نفقے کو لازم کیا ہے اور جس چیز کو انسان خود اپنے اوپر لازم کر لے اس میں تنگ دستی کو نہیں دیکھا جاتا تو بیوی کا نفقہ بھی اس پر واجب ہوگا اور نابال غولات کا نفقہ بھی اس آدمی پر واجب ہوگا چاہے وہ تنگ دست ہی کیوں نہ ہو پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ مالداری میں کس چیز کو دیکھا جائے گا کس چیز سے پتا چلے گا کہ ایک شخص مالدار ہے اس پر نفقہ واجب کیا جا سکتا ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نصاب کو دیکھا جائے گا یعنی نصابِ زکاة کو اگر اس شخص کے پاس نصابِ زکاة کے بقدر مال موجود ہے یعنی ساڑھے باوند تولے چاندی کے بقدر مالِ نامی موجود ہے مالِ نامی بڑھنے والا مال یعنی سونا چاندی کرنسی اور مالِ تجارت ان میں سے کوئی چیز موجود ہے اور ان سب کی قیمت ملا کر ساڑھے باوند تولے چاندی کے برابر ہے اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس پر زکاة واجب ہوتی ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی مالداری کے اندر یہ نصابِ زکاة ہی معتبر ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں حقوق العباد کے اندر نصاب اور مالداری کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہاں پر قدرت کو دیکھا جاتا ہے ایک شخص پر دوسرے کا حق واجب ہے تو وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا اس کے اندر اس کی مالداری کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کی قدرت کو دیکھا جائے گا جب وہ قادر ہے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ فتوہ پہلے قول پر ہے کہ یہاں پر مالداری میں نصاب کو دیکھا جائے گا اللہ تو فرماتے تھے کہ وجوب زکاة کا نصاب معتبر ہے لیکن یہاں پر وجوب زکاة کا نصاب نہیں معتبر بلکہ حرمان زکاة کا نصاب معتبر ہے بھئی میں نے بتایا کہ وجوب زکاة کا نصاب بھی ساڑھے باون تولے چاندی ہے اور حرمان زکاة کا نصاب بھی ساڑھے باون تولے چاندی ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی کے بقدر مال ہو تو یہ خیرمان زکاة کا نصاب پورا ہے لہذا یہ شخص زکاة سے محروم ہوگا یعنی یہ زکاة کا مستحق نہیں ہے اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی لیکن فرق یہ ہے دونوں کے اندر مقدار تو دونوں میں ساڑھے باون طول چاندی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وجوب زکاة میں صرف مال نامی کو دیکھا جائے گا یعنی وہ مال جو بڑھنے والا ہے جو بڑھ سکتا ہے اور وہ سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت ہے جبکہ حیرمان زکاة کے نصاب میں یہ مال نامی کو بھی شامل کریں گے اور اس کے علاوہ اگر کوئی زائد مال ہے ایک انسان کے پاس اور وہ اس کی ضرورت اصلیہ سے اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اس کی بھی قیمت ملا کر ساتھ شامل کریں گے مثلا ایک شخص ہے اس کے پاس ساڑھے باون طول چاندی سے کم مقدار کے اندر کرنسی موجود ہے اس کے پاس ساڑھے باون طول چاندی سے کم کرنسی موجود ہے لیکن اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کچھ چیزیں موجود ہیں مثلا گھر میں کچھ برطن موجود ہیں اور وہ برطن بھی ایسے ہیں کہ وہ اس شخص کی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں تو پھر ان برطنوں کی قیمت بھی ساتھ ملائی جائے گی اور پھر جو ہے حیرمان زکاة کا نصاب پورا ہو جائے گا تو یہ شخص مستحق زکاة نہیں ہوگا اسے زکاة نہیں دی جا سکتی اور اسی طرح اگر کچھ چیزیں مثلا انسان نے آسائش کے لئے رکھی ہوئی ہیں اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں مثلا حاجت تو ایک سائیکل کی ہے اس نے دو سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں تو دوسری سائیکل بھی کیا ہوئی حاجت اصلیہ سے زائد ہوئی تو ان زائد چیزوں کی یا اس آسائش کے لئے رکھی ہوئی چیزوں کی بھی قیمت لگائی جائے گی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا كَانَ لِلِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ قُزِيَ فِيهِ بِنَفَقَتِ أَبَوَيْهِ وَقَدْ بَيَّنَّ الْوَجْحَ فِيهِ بھئی گزشتہ سبق کے اندر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ قاضی جو ہے غائب شخص کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا بھئی قضاء علل غائب جائز نہیں ہے تو غائب شخص کے خلاف کسی کے نفقے کا بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا سوائے اصول اور فروع اور بیوی کے وجہ یہ کہ اصول اور فروع اور یہ جو بیوی ہے ان کا نفقہ قضاء قاضی کے بغیر ہی اس شخص کے مال میں واجب ہے تو جب قاضی ان کے نفقے کا حکم دے رہا ہے تو وہ کوئی قضاء علل غائب نہیں کر رہا کیونکہ ان کا نفقہ تو پہلے سے اس کے مال میں واجب تھا قاضی صرف ان کی مدد کر رہا ہے تو لہذا یہ قضاء علل غائب نہیں ہے تو معلوم ہوا قاضی وہ کسی غائب شخص کی بیوی اور اس کی نابالغ اولاد اور اس کے والدین غائب شخص کے مال میں بھی ان کے نفقے کا فیصلہ کر سکتا ہے تو یہی بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ لِلِي بِنِ الْغَائِمِ مَالٌ اور جب غائب بیٹے کا کوئی مال ہو قُزْ يَفِيهِ بِنَفَقَتِ عَبَوَئِهِ تو اس میں فیصلہ کیا جائے گا اس کے والدین کے نفقے کا وَقَدْ بَيَّنَّ الْوَجْحَ فِيهِ اور تحقیق اس کے اندر ہم نے وجہ بیان کر دی تھی کہ ان کا نفقہ کوئی قضاء قاضی سے واجب نہیں ہوا یہ پہلے سے ہی واجب تھا قاضی صرف ان کی مدد کر رہا ہے بھئی تو یہ قضاء علل غائب نہیں ہے بھئی وَإِذَا بَعَ أَبُوهُ مَتَعَهُ فِي نَفَقَتِهِ جَازَةَ بھئی اب سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص غائب ہے اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ فقیر ہیں اور محتاج ہیں تو اب کیا باپ اس غائب بیٹے کے مال کو نفقے کے اندر بیش سکتا ہے یا نہیں بیش سکتا تو اب اس کو بیان فرما رہے ہیں بھئی یاد رکھو کسی شخص کا مال جو ہے وہ دو قسم کا ہو سکتا ہے کچھ مال منقولی ہوتا ہے اور کچھ مال غیر منقولی غیر منقولی وہ ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جا سکے اور منقولی وہ ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے غیر منقولی مثلا ایک آدمی کا گھر ہے یہ گھر غیر منقولی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا اسی طرح دکان جو ہے دکان کو بھی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ آپ نہیں لے جا سکتے تو دکان بھی غیر منقولی ہے اسی طرح کارخانہ ہے اسی طرح قابل کاشت زمین ہے اسی طرح باغ ہے یہ سب غیر منقولہ جائدادیں ہیں بھئی اور اس کے علاوہ اور جو سامان ہے وہ سب منقولی چیزیں ہیں جیسے دیکھو گاڑی ہے گاڑی کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے گھر کا سامان ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے کارخانے کا سامان ہے بڑی سے بڑی مشینری جو ہے اس کو بھی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے تو یہ سب منقولی چیزیں ہیں بھئی تو معلومات چیزیں کتنی قسم پر ہو گئیں دو کچھ منقولی ہیں اور کچھ غیر منقولی اب مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا غائب ہے اور اس نے پیچھے کچھ مال چھوڑا ہے اور اس کے ماں باپ فقیر ہیں محتاج ہیں اور بیٹے کا جو مال ہے وہ ماں باپ کے نفقے کی جنس میں سے نہیں ہے مثلا ماں باپ کا نفقہ جو ہے وہ تو یا تو درہم ہوں گے یا دینار ہوں گے یا گندم ہوگی بھئی لیکن بیٹا جو پیچھے مال چھوڑ کر گیا ہے وہ درہم اور دینار بھی نہیں ہے اور گندم وغیرہ بھی نہیں ہے اب ماں باپ کو حاجت ہے ضرورت ہے نفقے کی تو کیا یہ بیٹے کے سامان کو اپنے نفقے میں بیش سکتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اگر وہ منقولی سامان ہے تو اس کو باپ بیش سکتا ہے اپنے نفقے میں منقولی سامان کو باپ اپنے نفقے میں بیش سکتا ہے البتہ اگر وہ غیر منقولی سامان ہے مثلا زمین وغیرہ ہے جائداد ہے قابلِ کاش زمین ہے کارخانہ ہے یا باغ ہے ان کو باپ نہیں بیش سکتا تو حاصلِ کلام یہ کہ فقہہ فرماتے ہیں کہ غائب شخص کے مال کو بھی والدین کے نفقے میں بیچا جا سکتا ہے لیکن اس میں چار شرطیں ہیں بھئی پہلی شرط بیچنے والا اس غائب آدمی کا باپ ہو دوسری شرط کہ وہ جو غائب ہے وہ اس کا بیٹا ہے تیسری شرط بھئی کہ یہ جو سامان ہے یہ منقولی ہونا چاہیے غیر منقولی نہیں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ سامان وہ نفقے کے اندر بیچ رہا ہے نفقے کے لیے بھئی کسی اور دین وغیرہ میں نہیں بیچ رہا مثلا باپ نے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے تو اب باپ بیٹے کے مال کو بیچ کر قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی آپ کو نفقے کے اندر تو غائب بیٹے کا منقولی سامان بیچنے کی اجازت ہے لیکن کسی اور دین وغیرہ میں آپ کو بیٹے کا سامان بیچنے کی اجازت نہیں ہے تو کتنی شرطیں ہو گئیں چار پہلی شرط کہ یہ شخص غائب آدمی کا باپ ہو اور دوسری شرط کہ وہ غائب آدمی اس کا بیٹا ہو اور تیسری شرط کہ یہ سامان منقولی ہو بھئی اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے نفقے میں باپ بیچ رہا ہو کسی اور دین وغیرہ میں نہ بیچ رہا ہو تو کہتے ہیں وَإِذَا بَاعَ أَبُوهُ مَتَاعَهُ فِي نَفَقَتِهِ جَازَ اور جب اس غائب شخص کے باپ نے بیچا اس کے سامان کو فِي نَفَقَتِهِ اپنے نفقے میں جازَ تو یہ جائز ہے عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک وَحَادَ استِحْسَانٌ اور یہ استحسان ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ باپ اپنے غائب بیٹے کے منقولی سامان کو اپنے نفقے میں بیچ سکتا ہے اور یہ استحسان ہے بھئی قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ باپ کو اس کی جازت نہیں ہونی چاہیے وجہ یہ کہ یہ بیٹا بالغ ہو چکا ہے بڑا ہو گیا جب بڑا ہو گیا تو اس کے مال پر باپ کی ولایت ختم ہو چکی جب باپ کو ولایت ہی نہیں ہے تو کیسے بیچ سکتا ہے تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ باپ کو بیٹے کا سامان بیچنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن استحساناً امام صاحب فرماتے ہیں باپ اپنے نفقے میں غائب بیٹے کا منقولی سامان بیچ سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ استحسانٌ اور یہ استحسان ہے وَإِن بَاعَ الْعَقَارَ لَمْ يَجُزْ عقار کہتے ہیں غیر منقولی جائدات جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہ کیا جا سکے تو کہتے ہیں وَإِن بَاعَ الْعَقَارَ اور اگر باپ نے غیر منقولی جائدات بیچی لم يجوز تو یہ جائز نہیں ہے وَفِي قَوْلِهِمَا اور صاحبین کے قول میں لَا يَجُزُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ کہ اس سب کے اندر یہ جائز نہیں ہے امام صاحب تو فرماتے ہیں منقولی میں یہ بیع جائز ہے اور غیر منقولی میں یہ بیع جائز نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس سب کے اندر ہی یہ بیع جائز نہیں چاہے منقولی ہو چاہے غیر منقولی ہو یہ معنی ہے وَفِي قَوْلِهِمَا اور صاحبین کے قول میں لَا يَجُزُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ کہ اس سب کے اندر یہ جائز نہیں ہے وَهُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قیاس بھی ہے لِأَنَّهُ لَا وِلَا يَتَلَهُ اس لیے کیونکہ باپ کو ولایت حاصل نہیں ہے لِنْقِطَاعِهَا بِالْبُلُوغِ اس لیے کیونکہ ولایت منقطع ہو چکی ہے بیٹے کے بالغ ہونے کی وجہ سے وَلِحَادَ لَا يَمْلِكُ حَالَ حَزْرَتِهِ اور اس لیے باپ بیچنے کا مالک نہیں ہے بیٹے کی موجودگی میں ولایت منقطع ہو چکی ہے بیٹے پر اور بیٹے کے مال پر لہذا اس لیے جب بیٹا موجود ہو پھر تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ باپ کو بیٹے کا مال بیچنے کی اجازت نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلِحَادَ لَا يَمْلِكُ حَالَ حَزْرَتِهِ اور اس لیے باپ بیٹے کے مال کو بیچنے کا مالک نہیں ہے حال حضرتی بیٹے کی موجودگی میں وَلَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ فِي دَيْنِ لَهُ سِوَن نَفَقَتِهِ اور اس لیے باپ مالک نہیں ہے بیچنے کا فِي دَيْنِ لَهُ اپنے دین میں سِوَن نَفَقَتِهِ نفقے کے علاوہ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے صاحبین فرماتے ہیں بیٹے پر اور بیٹے کے مال پر سے باپ کی ولایت ختم ہو چکی ہے لہذا اس لیے بیٹا اگر موجود ہو تو باپ کو اس کا سامان اپنے نفقے میں بیچنے کی اجازت نہیں اور نیز باپ اگر اپنے نفقے کے علاوہ کسی اور دین کے اندر اپنے بیٹے کے سامان کو بیچنا چاہے اور بیٹا غائب ہے تو باپ کو اس کی اجازت نہیں ہے بھئی بھئی دیکھئے نا انہوں نے پیچھے بتایا نا کہ بیٹا غائب ہو تو اپنے نفقے کے اندر باپ اس کے منقولی سامان کو بیچ سکتا ہے اسی سے صاحبین استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ باپ اپنے غائب بیٹے کے منقولی سامان کو صرف اپنے نفقے میں بیچ سکتا ہے نفقے کے علاوہ کسی اور دین میں بھی نہیں بیچ سکتا کیونکہ باپ کو ولایت نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے ولا یملک البعہ فی دین لہو سیوان نفقتی اور باپ اس سامان کو بیچنے کا مالک نہیں ہے نفقے کے علاوہ اپنے کسی اور دین میں وَقَزَا لَا تَمْلِكُ الْأُمُّ فِي النَّفَقَتِ اور اسی طرح اس کی مالک ماں بھی نہیں ہے فِي النَّفَقَتِ نَفَقَة مِن بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ چار شرطیں ہیں پھر ایک شخص کسی غائب کے سامان کو بیچ سکتا ہے پہلی شرط کیا کہ بیچنے والا باپ ہو دوسری شرط کہ وہ غائب جو ہے اس کا بیٹا ہو تیسری شرط کہ وہ سامان منقولی ہو اور چوتھی شرط یہ کہ وہ اپنے نفقے میں بیچے معلوم ہوا ماں بھی اپنے نفقے کے اندر غائب بیٹے کے سامان کو نہیں بیچ سکتی تو یہی بیان فرما رہے ہیں وَقَزَا لَا تَمْلِكُ الْأُمُّ فِي النَّفَقَتِ اور اسی طرح ماں بھی اس بیچنے کی مالک نہیں ہے فِن نفقتی اپنے نفقے میں یہ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے کیا دلیل ہوئی صاحبین کے صاحبین فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ باپ کی ولایت ختم ہو چکی ہے چنانچہ اگر بیٹا موجود ہو تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ باپ موجود بیٹے کا مال نہیں بیچ سکتا اور نیس امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ باپ صرف اپنے نفقے میں بیچ سکتا ہے کسی اور دین کے اندر نہیں بیچ سکتا اور نیس اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ماں کو بھی اس کے بیچنے کی اجازت نہیں ہے بھئی تو یہ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے کہ باپ کو اپنے نفقے میں بھی غائب بیٹے کا مال بیچنے کی اجازت نہیں بھئی ولی ابی حنیفتہ رحم اللہ اب امام صاحب کی دلیل آ گئی میں نے ذکر کیا تھا بھئی میں نے ذکر کیا تھا والی صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ جہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف آ جائے وہاں دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب مسئلے کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ اتنی گہرائی تک پہنچنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوتا تو جب صاحبین اتنی گہرائی تک نہیں پہنچتے تو پھر اس کا نتیجہ اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اب امام صاحب کی دلیل آ گئی ولی ابی حنیفتہ رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ باپ جو ہے اس کو اپنے غائب بیٹے کے مال میں حفاظت کی ولایت حاصل ہوتی ہے باپ کو اپنے غائب بیٹے کے مال میں حفاظت کی ولایت حاصل ہوتی ہے کہ باپ اس کی حفاظت کرتا ہے بھئی اس کو ولایت ہے بھئی اور حفاظت کے اندر کبھی چیز کو بیچنا بھی پڑتا ہے زمین اور جائداد اور گھر وغیرہ یعنی غیر منقولی جائداد اس کو تو حفاظت کی حاجت نہیں وہ خود ہی محفوظ ہے اس زمین کو کوئی اٹھا کر یہاں سے نہیں لے جا سکتا تو زمین اور جائداد وغیرہ تو خود ہی محفوظ ہے لیکن باقی چیزیں ان میں تو خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے ان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو کبھی کبھار بطور حفاظت کے ان کو بیچنا ضروری ہو جاتا ہے اب مثلا بیٹا غائب ہے اور اس کا کچھ سامان پڑا ہوا ہے عرصہ گزر گیا اب خطرہ ہو رہا ہے کہ یہ سامان تو ضائع ہو جائے گا تو باپ کو اجازت ہے کہ وہ اس سامان کو بیچ دے اور پھر وہ جو رقم حاصل ہوگی اس کو بیٹے کے لیے سنبھال کر رکھ لے چنانچہ وسی کو بھی اس کی اجازت ہوتی ہے وسی انسواد کے ساتھ ہے وسی وہ شخص ہے جس کو مرنے والا اپنی چیزوں کا نگران بنا دے ایک آدمی مرنے والا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ ایک آدمی کو نگران بناتا ہے اپنے مال کا کہ یہ مال تم نے اپنی نگرانی میں رکھنا ہے میری چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے اور اس میں سے میری اولاد پر خرچ کرتے رہنا اور جب وہ بالک ہو جائیں تو ان مال ان کے حوالے کر دینا تو یہ جو وسی ہے اس کو بھی اجازت ہوتی ہے یہ حفاظت کی نیت سے اس سامان کو بیج سکتا ہے بلکہ اگر وارثوں کے اندر مال تقسیم ہو رہا ہے لیکن ایک وارث غائب ہے کہیں گیا ہوا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا ہے اور کب آئے گا تو اس کا حصہ وسی نے الگ کر لیا اب اس کے حصے میں جو چیزیں آئیں ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو نہیں بیچا جائے گا فوراں تو وہ ضائع ہو جائیں گی تو وسی کو بطور حفاظت کے غائب بالغ وارث کے سامان کو بھی بیشنے کی اجازت ہے وسی کو حفاظت کے لیے ایسے غائب وارث جو بالغ ہے اس کے سامان کو بیشنے کی بھی اجازت ہے جب وسی کے لیے بطور حفاظت کے ایسے وارث کے سامان کو بیشنا جائز ہے جو بالغ ہے اور غائب ہے تو باپ کے لیے تو بطریق اولا جائز ہوگا کیونکہ باپ کی تو شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے اپنی اولاد پر تو معلوم ہوا باپ کو اپنے غائب بیٹے کا سامان بطور حفاظت کے بیچنا جائز ہے اور جب باپ کے لئے سامان بیچنا جائز ہے تو اس میں سے اپنا نفقہ لینا بھی جائز ہے دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں معلوم ہوا باپ کے لئے بیٹے کا مال بیچنا جائز ہے باپ کے لئے بیٹے کا مال بطور حفاظت کے بیچنا جائز ہے جب باپ کے لئے بیٹے کے مال کا بیچنا جائز ہوا تو اب وہ اس بیٹے کے مال کو اپنے نفقے میں بھی بیچ سکتا ہے کیونکہ بیٹے کے مال کو بیچنا باپ کے لئے جائز ہے بھئی ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ باپ جو ہے اس کو غائب بیٹے کے مال میں حفاظت کی ولایت ہوتی ہے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وسی کے لئے بھی یہ جائز ہے کہ وہ منقولی سامان کو حفاظت کے لئے بیچ دے اگرچہ وہ وارث جو غائب ہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو تو کہتے ہیں کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وسی کے لئے بھی یہ جائز ہے فالعب اولا تو باپ جو ہے اس کے لئے بطریق اولا یہ جائز ہوگا لی وفور شفقتی ہی وفور کہتے ہیں کسرت کو لی وفور شفقتی ہی باپ کی شفقت کثیر ہونے کی وجہ سے وَبَعُ الْمَنْقُولِ مِنْ بَابِ الْحِفْزِي اور منقولی چیز کو بیچنا یہ حفاظت کے باب سے ہے منقولی چیزوں کو حفاظت کی نیت سے بیچا جاتا ہے وَلَا كَذَلِكَ الْعَقَارُ اور عقار یعنی یہ غیر منقولی جائداد اس طرح نہیں ہے لِأَنَّهَا مُحَصَّنَةٌ بِنَفْسِهَا حَصَّنَ يُحَصِّنُ تَحْسِينُ بَعِصَاد کے ساتھ ہے اس کے معنی ہے حفاظت کرنا لِأَنَّهَا مُحَصَّنَةٌ بِنَفْسِهَا اس لیے کیونکہ غیر منقولی جائداد خود ہی محفوظ ہے خود ہی محفوظ ہے اس کو کوئی اٹھا کر نہیں لے جا سکتا وَبِخِلَا فِي غَيْرِ الْعَبِ مِنَ الْعَقَارِبِ اور بخلاف باپ کے علاوہ اور جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے لیے یہ مال بیچنا اپنے نفقے میں جائز نہیں تو کہتے ہیں وَبِخِلَا فِي غَيْرِ الْعَبِ مِنَ الْعَقَارِبِ اور بخلاف باپ کے علاوہ جو اور رشتے دار ہیں یعنی ان کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے لِأَنَّهُ لَا وِلَایَتَ لَهُمْ أَصْلًا فِي تَصَرُّفِ حَالَتَ السِّغْرِ اس لیے کیونکہ ان کو صغیر کی حالت میں سرے سے تصرف کی ولایت ہی نہیں ہوتی باپ کو تو صغیر کے مال میں تصرف کی ولایت حاصل ہے باپ صغیر کے مال کو بیچ سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی چیز اس کے مال سے خرید سکتا ہے لیکن باپ کے علاوہ اور قریبی محرم رشتے داروں کو تو اس کی ولایت حاصل نہیں ہے تو لہذا ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نفقے کے اندر اس غائب کے سامان کو بیچیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا وِلَایَتَ لَهُمْ أَصْلًا اس لیے کیونکہ اور رشتے دار جو ہیں ان کے لیے سیرے سے کوئی ولایت ہے ہی نہیں فِي تَصَرُّفِ حَالَتَ الصِّغَرِ صِغر کی حالت میں تصرف کے اندر صِغر کی حالت میں تصرف میں یعنی مال کے اندر تصرف میں ان کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے وَلَا فِي الْحِفْزِ بَعْدَ الْكِبَرِ اور ناہی حفاظت کی اندر ان کو ولایت حاصل ہے بَعْدَ الْكِبَرِ بَڑے ہونے کے بعد یعنی بالغ ہونے کے بعد باپ کو صِغر میں بھی ولایت تصرف حاصل ہے اور بڑے ہونے کے بعد ولایت حفظ حاصل ہے جبکہ اور رشتے دار جو ہیں ان کو صِغر کی حالت میں ولایت تصرف بھی نہیں صغیر کے مال میں اور بڑے ہونے کے بعد ولایت حفظ بھی نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَلَا فِي الْحِفْزِ بَعْدَ الْكِبَرِ اور بالغ ہونے کے بعد حفاظت میں بھی ان کو کوئی ولایت حاصل نہیں وَإِذَا جَازَ بَعُ الْأَبِ اور جب باپ کا بیچنا جائز ہوا کہ وہ بیٹے کے مال کو بیچ سکتا ہے وَالسَّمَنُ مِن جِنْسِ حَقِّهِ اور وہ جو سمن حاصل ہوئے ہیں وہ اس باپ کے حق کی جنس میں سے ہیں باپ نے چیز بیچی تو جو سمن حاصل ہوئے یہ باپ کے حق کی جنس میں سے ہے اس میں سے باپ کا نفقہ ادا کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالسَّمَنُ مِن جِنْسِ حَقِّهِ اور یہ جو سمن ہیں یہ باپ کے حق کی جنس میں سے ہیں وَهُوَ النَّفَقَ اور باپ کا حق کیا ہے وہ نفقہ ہے تو یہ نفقے کی جنس میں سے ہیں فَلَهُ الْاستِفَاءُ مِنْهُ تو باپ کے لئے اس میں سے وصول کرنا جائز ہے اپنی ضرورت کے بقدر وصول کر سکتا ہے ضرورت سے زائد وصول نہیں کر سکتا كَمَا لَوْبَعَ الْعَقَارَ وَالْمَنْقُولَ عَلَصَّغِيْرِ جَازَ جیسے کہ اگر باپ نے بیچا غیر منقولی جائداد کو وَالْمَنْقُولَ عَلَصَّغِيْرِ سَغِيْرِ پَرْجَازَ تو یہ جائز ہے بھئے دیکھئے باپ کو صغیر پر بھی ولایت ہے اور اس کے مال پر بھی ولایت ہے باپ اس کے منقولی سامان کو بھی حفاظت کی نیت سے بیچ سکتا ہے یا فائدے کے طور پر بیچ سکتا ہے اگر نفع ہو رہا ہے اور اسی طرح باپ کے لیے نبالغ کی زمین کو بیچنا بھی جائز ہے جبکہ اس میں نقصان نہ ہو پئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں جیسے کہ باپ جو ہے صغیر پر اس کی جائداد کو یا اس کے منقولی سامان کو بیچے تو یہ جائز ہے لِقَمَالِ الْوِلَایتِ ولایت کے کامل ہونے کی وجہ سے کہ باپ کو کامل ولایت حاصل ہے تو باپ نبالغ کی جائداد کو بھی بیچ سکتا ہے اور منقولی سامان کو بھی بیچ سکتا ہے اور پھر باپ نے بیچ دیا اور باپ نے باپ محتاج ہوا اس کو نفقے کی حاجت پڑ گئی تو باپ اب اس میں سے اپنا نفقہ وصول کر سکتا ہے اس نبالغ بچے کے مال میں سے اپنا نفقہ وصول کر سکتا ہے تو کہتے ہیں سُمَّ لَهُ اَنْ يَعْخُزَمِنْهُ بِنَفَقَتِهِ پھر باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مال میں سے لے لے بِنَفَقَتِهِ اپنے نفقے کو لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ اس لیے کیونکہ یہ مال یہ بھی اس باپ کے حق کی جنس میں سے ہے وَإِنْ كَانَ لِلِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ عَبَوَيْهِ وَأَنْ فَقَا مِنْهُ لَمْ يَزْمَنَا اب دوسری صورت ہے کہ غائب بیٹے کا کچھ مال ماں باپ کے پاس موجود ہے درہم اور دینار وغیرہ ہیں اور وہ بیٹا غائب ہے اور ماں باپ کو نفقے کی حاجت ہوئی اور ماں باپ نے اس مال میں سے پھر اپنا نفقہ وصول کر لیا اپنے اوپر کچھ خرج کر لیا تو کیا وہ زامین ہوں گے کہتے ہیں نہیں بھئی وہ زامین نہیں ہوں گے انہوں نے اپنا حق وصول کیا ہے بھئی کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ لِلِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ عَبَوَيْهِ اور اگر غائب بیٹے کا کچھ مال ہے فِي يَدِ عَبَوَيْهِ اس کے والدین کے قبضے میں وَأَنْ فَقَا مِنْهُ اور ان دونوں نے اس میں سے خرج کر لیا لم یزمنا تو یہ دونوں زامین نہیں ہوں گے لِأَنَّهُمَا سْتَوْفَيَا حَقَّهُمَا اس لئے کیونکہ ماں باپ نے اپنا حق وصول کیا ہے لِأَنَّ نَفَقَتَهُمَا وَاجِبَتٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَى مَا مَرَّ اس لئے کیونکہ ماں باپ کا نفقہ قضا سے پہلے ہی واجب ہے اس وجہ سے جو بات گزر گئی وَقَدْ أَخَذَا جِنسَ الْحَقِّ اور تحقیق ان دونوں نے اپنا جنسے حق لیا ہے وَقَدْ أَخَذَا جِنسَ الْحَقِّ اور ماں باپ نے اپنا جنسے حق لیا ہے تو لہذا ان پر زمان نہیں آئے گا وَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ فِي يَدِ اَجْنَبِيِّن دوسری صورت بھئی غائب بیٹے کا مال ایک اجنبی آدمی کے پاس بطور امانت کے موجود ہے بیٹا غائب ہے لیکن اس نے کچھ درہم اور دینار ایک اجنبی آدمی کے پاس بطور امانت کے رکھوائے تھے اور اس اجنبی آدمی کو پتا ہے کہ یہ اس غائب آدمی کے ماں باپ ہیں اور وہ ماں باپ اپنے نفقے کے محتاج ہوئے تو اس مودع نے یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس نے قاضی کی اجازت کے بغیر ہی ماں باپ پر خرچ کر دیا قاضی کی اجازت کے بغیر ہی ماں باپ پر خرچ کر دیا اور پھر بعد نے بیٹا آیا اور اس نے کہا میری اجازت کے بغیر تم نے میرا مال کیوں خرچ کیا تو بیٹا اس سے زمان وصول کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ جس کے پاس بیٹے نے امانت رکھوائی تھی اس کو اس مال کی حفاظت کی ولایت تو حاصل ہے اس کو خرچ کرنے کی ولایت حاصل نہیں لیکن اگر ماں باپ قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی نے اس اجنبی سے وہ جو مودع تھا قاضی نے اس سے کہا کہ تم اس غائب کے ماں باپ پر اس مال میں سے خرچ کرو تو پھر اس صورت میں بیٹا واپس آ کر بھی اس غائب آدمی سے زمان وصول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو قاضی نے حکم دیا تھا اور قاضی کا حکم بھی اسی بیٹے کے حکم کی طرح تھا کیونکہ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے سب پر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اور اگر غائب بیٹے کا کچھ مال ایک اجنبی شخص کے قبضے میں ہے تو اس اجنبی شخص نے اس غائب بیٹے کے والدین پر خرج کر دیا بغیر اسن القاضی قاضی کی اجازت کے بغیر زمینہ تو اس صورت میں یہ اجنبی زامین ہوگا یعنی بیٹا اگر زمان لینا چاہے تو اس سے زمان وصول کر سکتا ہے لیکن یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ قضاءن یہ زامین ہوگا دیانتا زامین نہیں قضاءن زامین ہونے کا مطلب یہ ہے اگر بیٹا قاضی کے پاس چلا گیا کہ اس نے میری اجازت کے بغیر خرچہ کیوں کیا ہے تو قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ اس آدمی سے زمان دلوایا جائے گا بیٹے کو لیکن دیانتا یعنی اس آدمی اور اللہ کے درمیان اگر معاملہ دیکھا جائے تو اس آدمی پر زمان نہیں ہے آخرت میں بھی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے حقداروں پر حق خرچ کیا ہے غیر حقداروں پر خرچ نہیں کیا ماں باپ کا نفقہ اس مال کے اندر بنتا تھا ان کا حق بنتا تھا بھئی تو کہتے ہیں فانفق علیہما بغیر اذن القاضی زمینہ تو اس اجنبی نے قاضی کی اجازت کے بغیر اس غائب کے مابا پر خرچ کر دیا زمینہ تو یہ زامین ہوگا یعنی قضاء زامین ہوگا لئنہ تصرفن فی مال الغیر بغیر ولایتن اس لئے کیونکہ یہ تصرف کرنا ہے غیر کے مال میں بغیر کسی ولایت کے اس کے پاس تو حفاظت کی ولایت تھی خرچ کرنے کی ولایت تو نہیں تھی تو کہتے ہیں لئنہ تصرفن فی مال الغیر بغیر ولایتن اس لئے کیونکہ یہ غیر کے مال میں تصرف کرنا ہے بغیر کسی ولایت کے لئنہ نائبن فی الحفظ لا غیر اس لئے کیونکہ یہ جو اجنبی ہے یہ حفاظت کے اندر تو اس غائب کا نائب ہے لا غیر اس کے علاوہ اور چیزوں میں اس کا نائب نہیں ہے خرچ کرنے میں اس کا نائب نہیں ہے تو کہتے ہیں لئنہ نائبن فی الحفظ لا غیر یہ جو اجنبی ہے یہ حفاظت کے اندر تو اس غائب کا نائب ہے لا غیرو اس کے علاوہ اور چیزوں میں نہیں بخلاف اما اذا امرہ القاضی بخلاف اس صورت کے کہ جب اس کو قاضی نے حکم دیا ہو لئن امرہ ملزمن اس لئے کیونکہ قاضی کا جو حکم ہوتا ہے ملزمن وہ لازم کرنے والا ہے وہ نفقے کو یا اور کسی بھی چیز کو لازم کر دیتا ہے تو کہتے ہیں لئن امرہ ملزمن اس لئے کیونکہ قاضی کا حکم جو ہے چیز کو لازم کر دیتا ہے لعمومی ولایتی ہی قاضی کی عمومی ولایت کی وجہ سے کہ اس کو ولایت عامہ حاصل ہے سب پر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے وَإِذَا زَمِينَا اب صورت یہ کہ اس اجنبی نے ماباب پر خرچ کر دیا اجازت کے بغیر ہی اور پھر بیٹا آیا اور بیٹا اس کو قاضی کے پاس لے گیا اور قاضی نے حکم دیا کہ تم نے اجازت کے بغیر خرچ کیا ہے لہذا تمہیں زمان دینا پڑے گا چنانچہ اس اجنبی نے بیٹے کو زمان دے دیا اجنبی نے بیٹے کو زمان دے دیا اور یہ جو اجنبی پر زمان آیا یہ کس کی وجہ سے آیا ماباب پر خرچ کرنے کی وجہ سے تو کیا اب اجنبی ماباب پر رجوع کر سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ نقصان پہنچا ہے لہذا وہ اب مجھے واپس ادا کرو کہتے ہیں نہیں ماباب پر رجوع نہیں کر سکتا بھئی کیوں نہیں رجوع کر سکتا کہ جب اس اجنبی نے بیٹے کو زمان دے دیا جب زمان دے دیا تو اجنبی نے وہ جو مال دیا تھا ماباپ کو اجنبی اس کا مالک بن گیا اور ابھی نہیں مالک بنا جس وقت ماباپ کو دے رہا تھا اسی وقت سے مالک بن گیا تھا یہ نسبت کب کی طرف کی جائے گی یہ جو زمان ابھی دے رہا ہے لیکن یہ ملکیت کی نسبت اس زمانے ماضی میں جب وہ ادا کر رہا تھا ماباپ کو اس کی طرف کی جائے گی کیونکہ اس ادا کرنے کی وجہ سے اس پر زمان آیا ہے تو لہذا یہ اجنبی اس ادا شدہ مال کا مالک بن گیا ادائیگی کے وقت تھی تو گویا جس وقت یہ ادا کر رہا تھا تو اپنا مال ادا کر رہا تھا اس بیٹے کا مال ادا نہیں کر رہا تھا اور جب اپنا مال ادا کر رہا ہے اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو یہ متبرع ہوا ایک چیز اس پر لازم نہیں تھی یہ ویسے خرچ کر رہا ہے اور اس کے اندر اب یہ رجوع نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَعِدَى زَمِينَ اور جب یہ اجنبی زامین ہوا تو لَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِزِ تو یہ قبضہ کرنے والے پر رجوع نہیں کرے گا یعنی ماباپ پر رجوع نہیں کرے گا قبضہ کس نے کیا تھا؟ ماباپ نے تو کہتے ہیں وَعِدَى زَمِينَ جب یہ اجنبی زامین ہوا تو لَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِزِ تو یہ قبضہ کرنے والے یعنی ماباب پر رجوع نہیں کرے گا لئنہو ملکہو بززمانی اس لئے کیونکہ یہ اجنبی جو ہے اس مال کا مالک بن گیا بززمانی زمان کی وجہ سے فظہر انہو کان متبرعن بھی تو یہ ظاہر ہوا کہ یہ اس مال کے دینے میں متبرع تھا میں نے بتایا تھا تبرع اسے کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز کسی کو دینا جو آپ پر لازم نہ ہو آپ فقیر کو اپنی طرف سے پیسے دیتے ہیں تو یہ پیسے آپ پر لازم نہیں ہیں یہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں اس کو تبرع کہتے ہیں تو معلوم ہوا یہ اجنبی بھی ماباب پر جب خرج کر رہا تھا ان کو مال دے رہا تھا تو اس میں متبرع تھا تو کہتے ہیں فظہر انہو کان متبرعن بھی تو یہ بات ظاہر ہو گئے کہ یہ شخص اس مال کے دینے میں متبرع تھا آگے دیکھئے بھئی بیوی کے مسئلے کے اندر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ قاضی جب بیوی کے لیے نفقہ مقرر کر دے یا اشخابند غائب ہے قاضی نفقہ بھی مقرر کر دیتا ہے اور بیوی کو قرضہ لینے کا حکم بھی دے دیتا ہے تو اس صورت میں یہ نفقہ خابند کے ذمہ دین ہوتا چلا جائے گا جب قاضی نے مقرر کر دیا اب خوابند نفقہ ادا نہیں کرے گا تو جتنی مدت تک ادا نہیں کرے گا وہ سارا اس خوابند کے ذمہ دین ہو جائے گا اس کو بعد میں ادا کرنا پڑے گا لیکن اور رشتہ داروں کے نفقے میں فرق ہے بھئی بیوی کا نفقہ تو دین بنتا تھا لیکن باقی رشتہ داروں کا نفقہ دین نہیں بنے گا مثلا مثلا قاضی نے اولاد کا یا والدین یا اور قریبی محرم رشتہ داروں کا نفقہ واجب کر دیا اور پھر کچھ مدت گزر گئی اور اس آدمی نے نفقہ ادا نہیں کیا تو کیا ان کا نفقہ اس آدمی کے ذمہ دین ہوگا کہتے ہیں نہیں یہاں پر جب مدت گزر جائے گی تو نفقہ ساقط ہو جائے گا وجہ یہ کہ یہاں پر جو نفقہ آیا ہے وہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے ہے یہاں پر جو نفقہ اس آدمی پر واجب ہوا ہے وہ ضرورت اور حاجت کی وجہ سے واجب ہوا ہے اور جب کچھ مدت گزر گئی معلوم ہے اس کے اندر ان لوگوں کی حاجت پوری ہو گئی جب حاجت پوری ہو گئی تو وہ اب اس شخص کے ذمہ دین بھی نہیں ہوگا جبکہ بی بی کا جو نفقہ ہوتا ہے وہ تو احتباس کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب احتباس موجود ہے تو خاون کے ذمہ نفقہ بھی واجب ہے فرق سمجھ میں آیا بی بی کا نفقہ کس وجہ سے ہوتا ہے احتباس کی وجہ سے لہذا جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو وہ احتباس تو موجود ہے تو وہ نفقہ دین ہوتا چلا جائے گا جبکہ والدین وغیرہ کا نفقہ جو ہوتا ہے وہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے ہے اور قاضی کے فیصلے کے بعد بھی کچھ مدت گزر گئی اور اس آدمی نے نفقہ آدان نہیں کیا معلوم ہے اس دوران کی ان لوگوں کی حاجت پوری ہو گئی جب حاجت پوری ہو گئی تو اب اس شخص پر وہ نفقہ اگر ان لوگوں کو قاضی نے قرضہ لینے کا حکم دیا اولاد کو یا والدین کو یا قریبی محرم رشتہ دار کو قاضی نے قرضہ لینے کا حکم دیا کہ تم اس غائب کے ذمہ پر قرض لیتے رہو اور اپنے اوپر خرچ کرتے رہو وہ آ کر ادا کرے گا تو پھر اس صورت میں یہ نفقہ اس پر دین ہوگا تو فرق سمجھ میں آیا بی بی کے لئے قاضی نفقے کا فیصلہ کرے یا قرضہ لینے کا حکم دے دونوں صورتوں میں اس کا نفقہ اب خاون کے ذمہ دین ہوتا چلا جائے گا جبکہ اور رشتہ دار جو ہیں ان کے اندر قاضی کے فیصلے سے وہ دین نہیں بنے گا بلکہ اگر قاضی قرضہ لینے کا حکم دے دین کو پھر وہ نفقہ دین بنے گا فرق سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَإِذَا قَزَ الْقَازِ لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَدَوِلْ اور جب قاضی فیصلہ کر دے اولاد کے لیے اور والدین کے لیے اور قریبی محرم رشتہ داروں کے لیے بن نفقہ نفقے کا فَمَزَتْ مُدَّتُن پھر کچھ مدت گزر گئی اور اس نے نفقہ ادا نہیں کیا تو ساقعتت تو نفقہ ساقعت ہو جائے گا لِأَنَّ النَّفَقَتَهَا أُلَائِ تَجِبُ كِفَایَةً لِلْحَاجَتِ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کا نفقہ واجب ہوا ہے کفایتاً لِلْحَاجَتِ حاجت کی کفایت کے لیے حاجت پوری کرنے کے لیے حَتَّى لَا تَجِبُ مَعَلْ يَسَارِ یاد رکھو یہاں بھی حَتَّى نصب نہیں دے گا کیونکہ حَتَّى کے نصب دینے کی شرائط یہاں پوری نہیں تو یہاں تجیبو پر ہم رفع پڑھیں گے حَتَّى کے نصب دینے کی دو شرائط میں نے ذکر کی ہیں ایک یہ کہ حَتَّى کا ما بعد وہ مستقبل ہونا چاہیے حَتَّى کے ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ کہ اب ہاں حَتَّى سببیت یا غایہ کا فائدہ دے اور یہاں یہ شرطیں پوری نہیں لہذا یہاں حَتَّى نصب نہیں دے گا تو کہتے ہیں حَتَّى لَا تَجِبُ مَعَلْ يَسَارِ یہاں تک کہ مالداری کے ساتھ ان کا نفقہ واجب نہیں ہوتا اگر یہ سارے مالدار ہیں پھر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوتا وَقَدْ حَسَلَتْ بِمُزِيِّ الْمُدَّتِ اور تحقیق نفقہ تو حاصل ہو گیا مدت کے گزرنے سے جب مدت گزر گئے معلوم ہوا ان کو نفقہ مل چکا ہے اس دوران ان کی ضرورت پوری ہو چکی ہے بخلاف نفقتِ زوجتی بخلاف بیوی کے نفقے کہ اذا قضا بیہا القاضی جب اس کا قاضی فیصلہ کر دے لِأَن نَحَتَّجِبُ مَعَيَسَارِهَا اس لئے کیونکہ بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے باوجود بیوی کے مالدار ہونے کے کیونکہ وہ تو احتباس کا بدلہ ہے بھئی کہ بیوی نے اپنے آپ کو خاون کے لئے گھر میں روک کر رکھا ہے تو کہتے ہیں لِأَن نَحَتَجِبُ مَعَيَسَارِهَا اس لئے کیونکہ بیوی کا نفقہ بیوی کے مالداری کے باوجود واجب ہوتا ہے فَلَا تَسْقُتُ بِحُصُولِ لِسْتِغْنَائِ فِي مَا مَزَا تو لہذا وہ نفقہ ساقط نہیں ہوگا مالداری یا بنیازی حاصل ہونے سے فی مَا مَزَا اس زمانے میں جو گزر چکا ہے تو بیوی کا نفقہ تو مالداری کے باوجود واجب ہوتا ہے تو اگرچہ بیوی کی حاجت پوری ہو گئی ہے گزشتہ زمانے کے اندر لیکن حاجت پوری ہونے کے باوجود نفقہ پھر بھی خواہن کے ذمہ رہے گا بھئی تو کہتے ہیں فَلَا تَسْقُتُ بِحُصُولِ لِسْتِغْنَائِ فِي مَا مَزَا لہذا بیوی کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا بِحُصُولِ لِسْتِغْنَائِ بِنیازی حاصل ہونے کی وجہ سے فِي مَا مَزَا اس زمانے میں جو گزر چکا ہے قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں مگر یہ کہ قاضی اجازت دے اس آدمی پر قرض لینے کا یہ مطن ہے مطن کو پچھلے مطن سے جوڑیں بھئی پیچھے کیا آیا تھا کہ اولاد یا والدین یا اور قریبی محرم رشتہ دار جب ان کے نفقے کا قاضی فیصلہ کر دے اور پھر اس کے بعد بھی کچھ مدت تک یہ آدمی آدان نہ کرے تو وہ نفقہ ساقط ہو جائے گا وہ دین نہیں بنے گا مگر یہ کہ قاضی اجازت دے دے اس آدمی پر قرض لینے کا قاضی نے یہ اولاد کو یا والدین کو یا قریبی محرم رشتہ داروں کو ان کا نفقہ بھی واجب کیا اور ان کو قرض لینے کی بھی اجازت دے دی تو پھر اس صورت میں اب گزشتہ ایام کا نفقہ بھی اس پر دین ہو جائے گا وہ دینا پڑے گا یہ معنی ہے مگر یہ کہ قاضی اجازت دے دے بالاستدانتی علیہی اس غائب آدمی پر قرض لینے کا لئن القاضی لہو ولایت عامتن اس لئے کیونکہ قاضی جو ہے اس کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے یعنی تمام لوگوں پر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے فسار ازنہو کا امر الغائبی تو اس قاضی کی اجازت ایسے ہی ہو گئی جیسے کہ غائب آدمی کا اپنا حکم ہے جنسے غائب آدمی خود ہی حکم دے رہا ہے بھئی قاضی کی اجازت اسی کی طرح ہو گئی فسار ازنہو کا امر الغائبی تو قاضی کی اجازت اس غائب آدمی کے حکم کی طرح ہو گئی فیسیر دینن فی ذمتی ہی تو لہذا یہ دین ہو جائے گا اس غائب آدمی کے ذمہ میں فلا یسکت بمزیل مدتی تو یہ مدت کے گزرنے سے ساقط نہیں ہوگا آگے دیکھئے اس فصل کے اندر اب صاحبِ ہدایہ غلام اور باندی کے نفقے کو بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ غلام یا باندی کا نفقہ بھی ان کے مالک پر واجب ہے بھئی تو کہتے ہیں اور آقا پر واجب ہے کہ وہ خرچ کرے اپنی باندی پر اور اپنے غلام پر لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْمَمَالِكِ بوجہ حضور علیہ السلام کے قول مبارک کے جو آپ نے مملوکوں کے بارے میں فرمایا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا فِي الْمَمَالِكِ مملوکوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ کہ یہ تمہارے بھائی ہیں یہ جو مملوک ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَعَلَىٰ تَحْتَ آئِدِيكُمْ اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھ کے تحت کر دیا ہے یعنی ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے اَتْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَعْقُلُونَا ان کو بھی تم کھلاو مِمَّا تَعْقُلُونَا اس میں سے جس میں سے تم کھاتے ہو یعنی ان کو بھی وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو وَأَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَا اور ان کو بھی اس میں سے پہناو جو تم پہنتے ہو وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهُ اور اللہ کے بندوں کو عذاب نہ دو ان کو تکلیف نہ دو تو یہاں حدیث کے اندر کیا آیا کہ ان کو بھی وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو اور ان کو بھی وہی پہناو جو تم پہنتے ہو علماء فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو کچھ خود کھائے وہی اپنے غلام یا باندی کو بھی کھلائے جو کچھ انسان خود پہنے وہی اپنے غلام یا باندی کو بھی پہنائے تو بھئی اس حدیث میں تو آ رہا ہے کہ ان کو وہی کھلاو جو تم کھاؤ تو جواب یہ کہ یہاں مراد ہے اس جنس میں سے کھلاو ان کو بھی اس جنس میں سے کھلاو یعنی ان کو بھی کھانا کھلاو اور ان کو بھی کپڑے پہناؤ یعنی مناسب قسم کے کپڑے اور کھانا ان کو بھی دو یہ ضروری نہیں کہ وہی چیز ان کو بھی کھلائے جو خود کھائے اور وہی چیز ان کو بھی پہنائے جو خود پہنے یہ ضروری نہیں ہے بھئی پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے حدیث کا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں غلاموں اور باندیوں کے بارے میں انہم اخوانکم یہ تمہارے بھائی ہیں جعلہم اللہ تعالی تحت آئیدیکم اللہ نے ان کو تمہارے قبضے کے تحت کر دیا ہے اطعموہم ممہ تأکلونہ ان کو بھی وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو یعنی اسی کی جنس میں سے کھلاو جو تم کھاتے ہو وَأَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَا اور ان کو بھی اسی کی جنس میں سے پہناؤ جو تم پہنتے ہو وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهُ اور اللہ کے بندوں کو عذاب نہ دو فَإِنِمْ تَنَعَوَكَانَ لَهُمَا كَسْبٌ اکتَصَبَا وَأَنْفَقَا بھئی اگر آقا ان پر خرچ نہیں کرتا تو پھر اگر یہ خود کماؤ سکتے ہیں تو خود کمائیں گے اور اپنے اوپر خرچ کریں گے اپنے نفقے کا انتظام کریں گے تو کہتے ہیں فَإِنِمْ تَنَعَوَا اور اگر آقا رک گیا یعنی وہ ان پر خرچ نہیں کر رہا ان کو نفقہ نہیں دے رہا وَكَانَ لَهُمَا كَسْبٌ اور ان دونوں کے لئے کمائی ہے یعنی یہ کماؤ سکتے ہیں ایک تَصَبَا تو یہ دونوں کمائیں گے وَأَنْفَقَا اور اپنے اوپر یہ دونوں خرچ کریں گے لِأَنَّ فِيهِنَّ ذَرًا لِلْجَانِبَئِنِ اس لئے کیونکہ اس میں دونوں جانبوں کی رعایت ہے اس میں دونوں جانب کی رعایت ہے غلام اور باندی کی بھی رعایت ہو گئی کیونکہ ان کو نفقہ ملے گا وہ زندہ رہیں گے اور آقا کی بھی رعایت ہو گئی کہ غلام اور باندی اسی کے مملوک رہیں گے اسی کے قبضے میں رہیں گے تو اس میں دیکھو دونوں کی رعایت ہو گئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِنَّ ذَرًا لِلْجَانِبَئِنِ اس لئے کیونکہ اس کے اندر دونوں جانب کی رعایت ہے حَتَّا يَبْقَلْ مَمْلُوكُ حَيَّن یہاں تک کہ وہ مملوک جو ہے وہ زندہ رہے گا وَيَبْقَا فِيهِ مِلْكُ الْمَالِكِ اور اس کے اندر مالک کی ملکیت بھی باقی رہے گی وَإِلَّمْ يَقُنْ لَهُمَا قَسْبٌ اور اگر ان کی کوئی کمائی نہیں ہے یعنی یہ کمائی نہیں سکتے بِأَنْكَانَ عَبْدًا زَمِنًا بَائِن صورت کے یہ غلام اپاہج ہے معذور ہے اَوْ جَارِيَتًا لَا يُعَاجَرُ مِسْلُحَا یہ ایسی باندی ہے کہ اس جیسی باندی کو اجرت پر نہیں دیا جاتا ایسی باندی ہے جس کو اجرت پر نہیں دیا جاتا مثلا جوان باندی ہے اور حسین و جمیل ہے تو اس کو اگر اجرت پر دے گا اس میں تو فتنے کا خطرہ ہے بھئی تو اگر غلام اپاہج ہے وہ بھی کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتا اور باندی بھی خدمت وغیرہ کے لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ حسین و جمیل ہے اگر وہ خدمت کے لیے دیں گے تو فتنے کا خطرہ ہے تو اب تو یہ دونوں کمان نہیں سکتے اور ان کا آقا ان کو نفقہ بھی نہیں دے رہا تو پھر اس صورت میں قاضی اس کے آقا کو مجبور کرے گا کہ ان کو بیچ دو ان کو بیچ دو تو آقا بیچ دے گا تو آقا کے پاس پیسے وصول ہو گئے تو آقا کی بھی رعایت ہو گئی اور آگے کوئی خریدار ہو گا تو وہ ان کے نفقے کا انتظام کرے گا تو غلام اور باندی کی بھی رعایت ہو گئی تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبُنْ اور اگر اس غلام یا باندی کیلئے کمائی نہیں ہے یعنی یہ کمان نہیں سکتے بِأَنْ كَانَ عَبْدًا زَمِنًا بَعِنْ صُورَتْ کے یہ غلام اپاہج ہے او جاریتن لا يواجر مِسْلُحَا یا ایسی باندی ہے کہ اس جیسی باندی کو عجرت پر نہیں دیا جاتا تو اُجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى بَعِهِمَا تو ان کے آقا کو مجبور کیا جائے گا انہیں بیچنے پر لِأَنَّهُمَا مِنْ اَحْلِ الْاستِحْقَاقِ اس لئے کیونکہ یہ غلام اور باندی جو ہیں یہ اہلِ استحقاق ہیں یہ نفقے کے مستحق ہیں لِأَنَّهُمَا مِنْ اَحْلِ الْاستِحْقَاقِ اس لئے کیونکہ یہ غلام اور باندی جو ہیں یہ اہلِ استحقاق ہیں وَفِي الْبَعِئِ اِفَاءُ حَقِّهِمَا اور بیچنے کے اندر ان کے حق کی ادائیگی ہے وَإِبْقَعُ حَقِّ الْمَوْلَى اور نیز اس بیچنے کے اندر آقا کا حق باقی رکھنا ہے بِالْخَلَفِ بدل کے ذریعے یعنی وہ جو سمن وصول ہو جائیں گے اس کے ذریعے آقا کا حق بھی باقی رہے گا بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَفِالْبَعِ اِفَعُ حَقِّهِمَا وَإِبْقَعُ حَقِّ الْمَوْلَى بِالْخَلَفِ اور بیچنے کے اندر غلام یا باندی کے حق کی ادائیگی بھی ہے اور آقا کے حق کو باقی رکھنا بھی ہے بِالْخَلَفِ بدل کے ذریعے بِخِلَافِ نَفَقَتِ الزَّوْجَتِ لِأَنَّهُ تَصِيرُ دَيْنًا فَكَانَ تَأْخِيرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَنَفَقَتُ الْمَمْلُوكِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا فَكَانَ اِبْطَالًا بھئے دیکھئے اگر غلام یا باندی خود نہیں کما سکتے اور آقا بھی ان کو نفقہ نہیں دے رہا تو آقا کو مجبور کریں گے کہ اس غلام یا باندی کو بیش دو جبکہ اس کے مقابلے میں پیچھے مسئلہ گزرا تھا کہ اگر خاون تنگ دست ہو گیا یہاں تک کہ وہ بیوی کا نفقہ بھی ادا نہیں کر سکتا تو وہاں پر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ دونوں میں جدائی نہیں کروائیں گے بلکہ قاضی نفقہ مقرر کر دے گا اور وہ نفقہ خاون کے ذمہ دین ہوتا چلا جائے گا تو وہاں پر عورت کا حق صرف مؤخر ہو رہا تھا حق اس کا متعین کر دیا قاضی نے اب وہ دین بنتا جا رہا ہے اس کے خاون کے ذمہ تو وہاں پر اس لئے ہم نے جدائی کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہاں عورت کا حق صرف مؤخر ہوا تھا باطل نہیں ہوا تھا لیکن یہاں پر اگر ہم آقا کو اس غلام یا باندی کو بیچنے کا حکم نہیں دیں گے تو پھر اس صورت میں غلام اور باندی کا حق باطل ہو جائے گا مؤخر نہیں ہوگا بلکہ باطل ہو جائے گا فرق سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں بخلاف نفقت الزوجی بخلاف بیوی کے نفقے کے لئنہو تصیر دینن اس لئے کیونکہ وہ تو دین بن جائے گا فکان تاخیرا علامہ ذکرنا تو یہ تو اس کو مؤخر کرنا ہے اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا ونفقت المملوک لا تصیر دینن جبکہ مملوک یعنی غلام یا باندی کا جو نفقہ ہے وہ تو دین نہیں بنے گا فکان ابطالن تو وہ تو نفقے کو باطل کرنا ہے لہذا اس لئے یہاں آقا کو بیچنے پر مجبور کریں گے اور وہاں پر جدائی نہیں کروائیں گے اور بخلاف اس کے باقی حیوانات باقی حیوانات بھئی ایک آدمی ہے اس کے پاس گائے بیل وغیرہ اس نے کچھ رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان پر خرچ نہیں کرتا تو کہتے ہیں اس صورت میں ان کے مالک کو مجبور نہیں کیا جا سکتا قاضی جبرن اس کو حکم نہیں دے سکتا کہ ان جانوروں کو تمہیں چارہ وغیرہ کھلانا پڑے گا جبرن قاضی حکم نہیں دے سکتا وجہ یہ کہ یہ اہل استحقاق نہیں ہیں یہ جانوروں کا آقا پر حق نہیں ہے غلام اور باندی کا تو آقا پر حق تھا کہ وہ اس کو نفقہ دے لیکن یہ جانوروں کا ان کے مالک پر حق نہیں یاد رکھو قاضی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ضروری ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہو وہ حقدار ہونا چاہیے اس کا دوسرے پر حق بنتا ہو وہ مستحق ہو اس چیز کا پھر ہی قاضی فیصلہ کر سکتا ہے اور یہاں پر یہ جو حیوانات ہیں ان کا تو اپنے مالک پر کوئی حق نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں وہ بخلاف سائر الحیوانات اور بخلاف باقی حیوانات کے لئنہا لیست من اہل الاستحقاق اس لئے کیونکہ یہ جو باقی حیوانات ہیں یہ اہل استحقاق نہیں ہیں لہذا مالک کو مجبور نہیں کیا جائے گا ان کے نفقے پر مگر یہ کہ اس مالک کو حکم دیا جائے گا اس کے اور اللہ کے درمیان یعنی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے حیوانات پر ظلم کر رہا ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے تو اس کو دیانتاً حکم دیا جائے گا قضاء حکام نہیں دیا جائے گا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اس امالک کو حکم دیا جائے گا اس کے اور اللہ کے درمیان اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے حیوان کو عذاب دینے سے اس کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے وَفِيْهِ ذَالِكَ وَفِيْهِ ذَالِكَ اور خرچ نہ کرنے میں تو عذاب دینا ہے اور حضور نے تو عذاب دینے سے منع فرمایا ہے تو کہتے ہیں لِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النَّهَا عَنْ تَعْذِي بِالْحَيَوَانِ اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے حیوان کو عذاب دینے سے اس کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے وَفِیْهِ ذَلِكَ اور خرچ نہ کرنے میں تو حیوان کو عذاب دینا ہے وَنَهَا عَنْ اِزَاعَةِ الْمَالِ اور نیز حضور علیہ السلام نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے یہ آدمی حیوانات کو نہیں کھلائے گا یہ تو ہلاک ہو جائیں گے تو یہ تو اس کا اپنا مال ہلاک ہو جائے گا اور حضور نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے تو کہتے ہیں وَنَهَا عَنْ اِزَاعَةِ الْمَالِ اور حضور علیہ السلام نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے وَفِیْهِ اِزَاعَةُهُ اور اس خرچ نہ کرنے کے اندر تو اس مال کو ضائع کرنا ہے نوعن ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہو یجبرو کہ مالک کو مجبور کیا جائے گا قاضی حکم دے گا کہ ان پر خرچ کرو وَلْأَصَحُ مَا قُلْنَا اور زیادہ صحی وہی ہے جو ہم نے کہا صحیبِ ہدایہ کیا فرماتے ہیں زیادہ صحی وہی بات ہے جو ہم نے کہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو فرمایا وہ بھی صحیح ہے لیکن جو ہم نے کہا وہ زیادہ صحیح ہے اس لیے کیونکہ یہ خیمانات اہلِ استحقاق نہیں جب اہلِ استحقاق نہیں تو قاضی جبرن فیصلہ نہیں کر سکتا قاضی کے فیصلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جس کے حق میں وہ فیصلہ کرے وہ اہلِ استحقاق ہونا چاہیے تو یہاں قاضی یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ حیوانات اہلِ استحقاق نہیں ہیں تو کہتے ہیں وَالْأَصَحُ مَا قُلْنَا اور زیادہ صحیح وہی ہے جو ہم نے کہا وَاللَّهُ أَعْلَمُ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے کتاب العطاق عطاق کہتے ہیں آزادی کو تو اس کتاب کے اندر آزادی کے احکام بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ کتاب العطاق یہ آزادی کی کتاب ہے یعنی اس کے احکام پر مشتمل ہے الْإِعْطَاقُ تَصَرُّفٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ اِعْطَاق کا معنی ہے آزاد کرنا عطاق کا کیا معنی تھا آزاد ہونا اور اعتاق کا معنی آزاد کرنا تو الْإِعْطَاقُ تَصَرُّفٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ اعتاق یعنی آزاد کرنا ایسا تصرف ہے مندوبٌ إِلَيْهِ جس کی طرف دعوت دی گئی ہے یعنی جس کی ترغیب دی گئی ہے آپ جانتے ہیں شریعت کے اندر غلام یا باندی کو آزاد کرنا عظیم عجر و ثواب کا سبب ہے بھئی تو یہ آزاد کرنا ایسا تصرف ہے مندوبٌ إِلَيْهِ جس کی طرف دعوت دی گئی ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے قال علیہ الصلاة والسلام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اَيُّمَا مُسْلِمٍ اَعْتَقَ مُؤْمِنًا جس مسلمان نے بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا اَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُزْوٍ مِّنْهُ تو اللہ آزاد فرمائیں گے اس غلام کے ہر عزو کے بدلے میں عزو من النار اس آزاد کرنے والے کے عزو کو آگ سے جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزاد شدہ غلام کے ہر عزو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ہر عزو کو آگ سے آزاد فرمائیں گے تو اَيُّمَا مُسْلِمٍ اَعْتَقَ مُؤْمِنًا جس مسلمان نے بھی مومن غلام کو آزاد کیا اَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُزْوٍ مِّنْهُ عُزْوًا مِّنَ النَّارِ تو اللہ اس غلام کے ہر عزو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ہر عزو کو آگ سے آزاد کریں گے لئے علماء نے یہ بات پسند فرمائی ہے اَن يُعْتِقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ کہ مر جو ہے وہ غلام کو آزاد کرے وَالْمَرْأَتُ الْأَمَتَ اور عورت جو ہے وہ باندی کو آزاد کرے لِيَتَحَقَّقَ مُقَابَلَةُ الْأَعْزَائِ بِالْأَعْزَائِ تاکہ اعزاز کے ساتھ اعزاز کا مقابلہ پایا جائے بھئی حدیث میں آگیا کہ اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عز کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عز کو آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں تو علماء نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ اگر آدمی ہو تو وہ غلام کو آزاد کرے اور اگر عورت ہے تو وہ باندی کو آزاد کرے تو جب مرد غلام کو آزاد کرے گا تو غلام کے ہر عز کے بدلے میں مرد کا ہر عز جو ہے جہنم سے آزاد ہو جائے گا حتیٰ کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے اس آزاد کرنے والے کی شرمگاہ جہنم سے آزاد ہو جائے گی اور اسی طرح جب عورت باندی کو آزاد کرے گی تو باندی کے ہر عز کے بدلے میں اس عورت کا ہر عز جہنم سے آزاد ہو جائے گا تو اس لئے علماء نے پسند کیا ہے کہ مرد نے آزاد کرنا ہے تو وہ غلام کو آزاد کرے اور عورت نے آزاد کرنا ہے تو وہ باندی کو آزاد کرے لِيَتَحَقَّقَ مُقَابْلَةُ الْأَعْزَائِ بِالْأَعْزَائِ تاکہ آزا کا آزا کے ساتھ مقابلہ پایا جائے قَالَ الْعِدْقُ يَسِحُ مِنَ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فِي مِلْكِهِ قَالَ قَالَ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں الْعِدْقُ يَسِحُ یہاں عِدْق بمانے اعتاق کے ہے یعنی یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے الْعِدْقُ يَسِحُ آزاد کرنا صحیح ہے مِنَ الْحُرِّ آزاد آدمی سے یعنی آزاد کرنے والا جو معتق ہے جو غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے الْبَالِغِ اور بَالِغْ ہو بھئی نَبَالِغْ نہ ہو الْعَاقِلِ اور عَقَلْ والا ہو مجنون نہ ہو بھئی تو قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں الْعِدْقُ يَسِحُ مِنَ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فِي مِلْكِهِ کہ آزاد کرنا صحیح ہے آزاد بالغ عاقل آدمی کی طرف سے فِي مِلْكِهِ اپنی مِلْكِیت میں تو چار شرطیں ذکر کر دیں ایک شخص غلام یا باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ آزاد کرنے والا خود آزاد ہو خود آزاد ہو دوسری شرط یہ بالغ ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ بچے کی آزادی معتبر نہیں بچہ اپنے غلام کو آزاد کرے بھی تو وہ آزاد نہیں ہوتا نیز یہ آزاد کرنے والا عاقل ہونا چاہیے کیونکہ مجنون اگر اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ غلام آزاد نہیں ہے بھئی کیونکہ اس کی عقل ہی نہیں ہے بھئی اور نیز وہ غلام آدمی کی اپنی ملکیت میں ہو غیر کا غلام آزاد کرے گا تو وہ آزاد نہیں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو چار شرطیں ذکر فرما دیں صاحب قدوری نے کہ آزاد کرنے والا وہ آزاد ہونا چاہیے اور عاقل ہونا چاہیے اور بالغ ہونا چاہیے اور وہ غلام اس کی ملکیت ہونی چاہیے تو کہتے ہیں العدق یسح من الحر البالغ العاقل فی ملکی ہی اور آزاد کرنا صحیح ہے آزاد بالغ عاقل مرد کی طرف سے فی ملکی ہی اپنی ملکیت میں شرط الحریت یہ عبارت توجہ سے سننا بھئی شرط الحریت صاحب قدوری نے آزادی کی شرط لگائی ہے الحریت یہ مفعول ہے شرط فیل کے لئے شرط الحریت صاحب قدوری نے آزادی کی شرط لگائی ہے بھئی آزادی کی شرط کیوں لگائی وجہ یہ کہ کوئی شخص غلام آزاد کرنا چاہتا ہے تو غلام اس کا مملوک ہوگا تب ہی آزاد ہو سکتا ہے اور اگر یہ شخص خود ہی غلام ہے تو غلام تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا وہ کیسے کسی دوسرے کو آزاد کر سکتا ہے تو کہتے ہیں شرط الحریت صاحب قدوری نے آزادی کی شرط لگائی لئن العدق لا يسحو الا فی الملکی اس لئے کیونکہ آزاد کرنا یہ درست نہیں ہوتا مگر اپنی ملکیت میں ولا ملک للمملوکی اور مملوک کی تو کوئی ملکیت نہیں ہوتی والبلوغا اس کو منصوب پڑنا ہے البلوغ کا عطف ہے الحریت پر اور الحریت مفعول تھا شرطہ فیل کے لئے تو صاحب قدوری نے حریت کی بھی شرط لگائی ہے والبلوغا اور بالغ ہونے کی بھی شرط لگائی ہے کہ آزاد کرنے والا بالغ ہو لئن السبیہ لیس من اہلہی اس لئے کیونکہ بچہ جو ہے وہ اہل عدق نہیں ہے یعنی اہل اعتاق نہیں ہے وہ غلام کو یا باندی کو آزاد نہیں کر سکتا وجہ یہ کہ غلام یا باندی کو جب آزاد کریں گے تو ظاہری طور پر یہ اپنا مال برباد کیا جا رہا ہے اگرچہ اخربی اعتبار سے یہ عظیم عجر و ثواب کا باعث ہے لیکن ظاہری اعتبار سے یہ اپنا نقصان ہے تو لہذا بچے کو اس کی اجازت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں لئن نصبیہ لیس من اہلہی اس لئے کیونکہ بچہ جو ہے وہ اہل عدق نہیں ہے لکونہی ضررن ظاہرن اس لئے کیونکہ یہ ظاہری طور پر ضرر ہے نقصان ہے ولہذا اللہ یملکہ الولی یو علیہی اور اسی لئے ولی بھی بچے پر اس کا مالک نہیں ہوتا ایک نبالک بچہ ہے اور اس کو کسی نے غلام دے دیا آپ اس کا ولی جو ہے بچے کا ولی بچے کا باپ یا دادا وہ اس غلام یا باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی یہ بچے کا غلام ہے آپ کو اس بات کی ولایت نہیں ہے کہ آپ بچے کے غلام کو آزاد کر دیں آپ بچے کے غلام کو بیش تو سکتے ہیں لیکن مثل سمن میں یعنی جتنے کا یہ غلام بنتا ہے جتنی جیسے غلام کی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت میں آپ اس غلام کو بیش سکتے ہیں اس سے کم قیمت میں بھی آپ کو بیشنے کی اجازت نہیں کیونکہ بچے کا نقصان ہے بھئی تو جب کم قیمت کے اندر اس غلام کو بیشنے کی اجازت نہیں ہے ولی کو تو آزاد کرنے میں تو سارا غلام ہی ضائع ہو جائے گا اس کی تو بطریق اولا ولی کو اجازت نہیں ہوگی یہ معنی ہے اور اسی لئے ولی بھی بچے پر اس غلام کو آزاد کرنے کا مالک نہیں ہوتا اس کو بھی منصوب پڑھیں اس کا عطف بھی اسی طرح الحریت پر ہے تو والعقلہ اور صاحب قدوری نے عقل کی بھی شرط لگائی لئن المجنون لیس بی اہل لتصرفی اس لئے کیونکہ جو مجنون ہوتا ہے وہ اہل تصرف نہیں ہوتا ولہذا لو قال البالغ اور اسی لئے اگر بالغ آدمی نے کہا اعتقت وانا سبیون صورت مسئلہ یہ ایک غلام جو ہے قاضی کے پاس آگیا اس نے مقدمہ کر دیا کہ قاضی صاحب اس آدمی نے مجھے آزاد کر دیا تھا اور اب یہ تسلیم نہیں کر رہا میں آزاد ہو چکا ہوں تو قاضی نے اس آدمی کو بلوایا اس آدمی نے کہا قاضی صاحب اعتقت وانا سبیون میں نے اس کو اس وقت آزاد کیا تھا جب میں بچہ تھا تو اس نے دیکھو آزادی کی نسبت اس وقت کی طرف کر دی جب اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا غلام کو آزاد کرنے کا تو گویا یہ شخص اس آزادی کا انکار کر رہا ہے لہذا اسی کا قول معتبر ہوگا تو غلام پر بینا آئے گی کیونکہ البیناتو علی المدعی والیمین علی من انکارا تو لہذا اس منکر کا قول معتبر ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی ہذا لو قال البالغ اور اسی لیے یعنی کہ بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے اسی کی وجہ سے اگر بالغ یوں کہے تو مسئلہ یوں ہوگا تو کہتے ہیں ولی ہذا اور اسی وجہ سے یعنی بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے اسی وجہ سے لو قال البالغ اگر بالغ آدمی نے کہا اعتقتو وانا صبیون کہ میں نے آزاد کیا تھا اس حال میں کہ میں بچہ تھا فالقول قولو تو وہ قول جو معتبر ہے وہ اسی کا قول ہے وَكَدَا لَوْ قَالَ الْمُعْتِقُ اور اسی طرح اگر آزاد کرنے والے نے کہا اعتقتو وانا مجنون میں نے آزاد کیا تھا اس حال میں کہ میں مجنون تھا وَجُنُونُهُ كَانَ ظاہِرًا اس حال میں کہ اس آدمی کا جنون ظاہر ہے یعنی اس آدمی کو جنون کے دورے پڑھتے ہیں اور سب کو پتا ہے اس کو جنون کے دورے پڑھتے ہیں اور یہ اب کہہ رہا ہے کہ میں نے جنون کی حالت میں غلام کو آزاد کیا تھا تو اس نے آزادی کی نسبت ایک ایسی حالت کی طرف کر دی جو آزاد کرنے کے منافی ہے مجنون تو غلام کو آزاد نہیں کر سکتا تو لہذا یہ آدمی اس کا قول معتبر ہے کیونکہ یہ انکار کر رہا ہے آزادی کا کیونکہ آزادی کی نسبت کر رہا ہے ایسے وقت کی طرف جو آزادی کے منافی ہے تو کہتے ہیں وَقَذَا لَوْ قَالَ الْمُعْتِقُ اور اسی طرح ہے مسئلہ یعنی معتک کا قول ہی معتبر ہے اگر اس نے کہا اعتقتو وَانَ مَجْنونُ کہ میں نے آزاد کیا تھا اس حال میں کہ میں مجنون تھا وَجُنُونُهُ قَانَ ظَاہِرًا اس حال میں کہ اس آدمی کا جنون ظاہر ہو یعنی سب کو پتا ہے اس کو جنون کے دورے پڑھتے ہیں اگر اس کا جنون ظاہر نہیں ہے پھر اس کے قول کا اعتبار نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَجُنُونُهُ ظاہِرَن اس حال میں کہ اس کا جنون ظاہر ہے لِوَجُودِ الْإِسْنَادِ إِلَىٰ حَالَتٍ مُنَافِيَتٍ اس لیے کیونکہ نسبت پائی جا رہی ہے إِلَىٰ حَالَتٍ مُنَافِيَتٍ ایک ایسی حالت کے جو منافی ہے اعتاق کے یہ جو کہا اعتقت وَأَنَا سَبِيٌ یا اعتقت وَأَنَا مَجْنُونُنُ اس کے اندر آزادی کی نسبت آزادی کا اسناد کیا جا رہا ہے آزادی کی نسبت کی جا رہی ہے ایک ایسی حالت کی طرف جو آزاد کرنے کے منافی ہے بھئی یہ معنی ہے لِوَجُودِ الْإِسْنَادِ إِلَىٰ حَالَتٍ مُنَافِيَتٍ بوجہ اسناد پائے جانے کے ایک ایسی حالت کی طرف جو اعتاق کے منافی ہے وَكَذَا لَوْقَالَ السَّبِيُّ اور اسی طرح ہے مسئلہ اگر بچے نے کہا ایک بچہ ہے بھئی وہ کہتا ہے کہ ہر ایسا غلام جس کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے جب میں بالغ ہو جاؤں کُلُّ مَمْلُوْقٍ اَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرُّن ہر ایسا مملوک جس کا میں مالک ہوں تو وہ آزاد ہے اِزَحْتَ لَمْ تو جب میں بالغ ہو جاؤں لَا يَسِحُ تو بچے کا یہ قول صحیح نہیں لِيَنَّهُ لَيْسَ بِي أَهْلٍ لِقَوْلٍ مُلْزِمٍ اس لیے کیونکہ بچہ جو ہے قول ملزم کا احل نہیں ہے بھئی یاد رکھو ایک عام بالغ آدمی جب کوئی قول کرے گا جب کوئی بات کرے گا وہ اس پر لازم ہو جائے گی مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں نے زید کا دس لاکھ روپیہ دینا ہے اس نے خود اقرار کر لیا تو اب یہ دس لاکھ اس پر لازم ہو گئے یعنی زید اب اس کو قاضی کے پاس لے جا کر یہ مال وصول کر سکتا ہے کہ قاضی صاحب اس نے لوگوں کے سامنے اقرار کیا ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں تو دیکھو یہ قول اس آدمی پر کیا ہو گیا بھی اس کو اب پوری کرنی پڑے گی وہ اس پر لازم ہو گئی اسی طرح کوئی شخص اگر تعلیق کرتا ہے کسی بات کو شرط کے ساتھ معلق کرتا ہے تو یہ تعلیق بھی اس پر لازم ہو گئی لیکن یاد رکھو بچہ ایسا قول نہیں کر سکتا جو اس پر لازم ہو جائے کیونکہ بچے میں عقل کامل نہیں وہ نہ سمجھ ہے تو بچے کے قول کو بچے پر لازم نہیں کیا جا سکتا لہذا یہاں پر بھی جب بچے نے کہا میرا ہر غلام جو ہے جب میں بالک ہو جاؤں تو وہ آزاد ہے تو یہ اس قول کو بچے پر لازم نہیں کیا جا سکتا اس بچے کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے بالک ہونے کے باوجود بھی اس کا کوئی غلام آزاد نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لا یسح بچے کا یہ قول صحیح نہیں ہے لئنہو لیس بی اہل لقول ملزمن اس لئے کیونکہ بچے اہل نہیں ہے لقول ملزمن ایسے قول کا جو لازم کرنے والا ہو ایسا قول جو کسی چیز کو اس پر لازم کرنے والا ہو بچہ ایسے قول کا اہل نہیں ہے پھر ترجمہ دیکھ دیجئے لئنہو لیس بی اہل لقول ملزمن اس لئے کیونکہ بچہ ایسے قول کا اہل نہیں ہے جو اس پر کوئی چیز لازم کر دے وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ اور ضروری ہے کہ وہ غلام اس آزاد کرنے والے کی ملکیت میں ہو حَتَّى لَوْ اَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ لَا يَنْفُزُ عِتْقُهُ یہاں تک کہ اگر کسی نے آزاد کیا عبد غیر ہی اپنے علاوہ کسی دوسرے کا غلام لَا يَنْفُزُ عِتْقُهُ تو اس کی آزادی نافذ نہیں ہوگی اس کی آزادی نافذ نہیں ہوگی لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا لَا عِتْقَ فِي مَا لَا يَمْلِكُهُ بْنُ آدَم کہ لَا عِتْقَ فِي مَا کہ آزادی نہیں ہے اس غلام یا باندی میں لَا يَمْلِكُهُ بْنُ آدَم جس کا ابن آدم مالک نہ ہو لَا عِتْقَ فِي مَا لَا يَمْلِكُهُ بْنُ آدَم کہ اس چیز میں آزادی نہیں ہے جس کا ابن آدم یعنی انسان مالک نہ ہو معلوم ہے اپنا غلام یا باندی ہے اس کو تو انسان آزاد کر سکتا ہے علیہ السلام نے فرمایا ہے لَا عِدْقَ فِي مَا لَا يَمْلِكُهُ بْنُ آدَمَا کہ آزادی نہیں ہے اس مملوک کے اندر جس کا انسان مالک نہ ہو بھئی دیکھو صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ یہاں تک کہ اگر کسی نے دوسرے کے غلام کو آزاد کیا لَا يَنْفُزُ عِدْقُهُ تو اس کی آزادی نافذ نہیں ہوگی صاحبِ ہدایہ نے یہ نہیں فرمایا لَا يَسِحُ عِدْقُهُ اس کی آزادی صحیح نہیں ہوگی یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اس کی آزادی نافذ نہیں ہوگی وجہ یہ کہ عِندَ الْأَحْنَافِ یاد رکھو کہ غیر کی ملکیت کا آزاد کرنا بھی صحیح ہے بھئی اگر مالک اجازت دے دے آپ نے مالک سے اجازت لے کہ میں آپ کس غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں کیا مجھے اجازت ہے تو مالک نے اجازت دے دی آپ نے اب اس غلام کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہو جائے گا معلوم ہوا غیر کے غلام کو مالک کی اجازت سے آزاد کرنا عِندَ الْأَحْنَافِ صحیح ہے اس لئے صاحبِ ہدایہ نے یہ فرمایا حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ یہاں تک کہ اگر کسی نے دوسرے کے غلام کو آزاد کیا لَا يَنْفُزُ عِدْقُهُ تو اس کی آزادی نافذ نہیں ہوگی یہ نہیں کہا اگر وہ اجازت دے دے بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ اَوْ أَمَتِهِ أَنْتَ حُرٌ اب وہ الفاظ ذکر کرنے لگے ہیں صاحبِ ہدایہ جن کے ذریعے کوئی غلام یا باندھی آزاد ہوگا یاد رکھو جس طرح طلاق کے اندر کچھ الفاظ سریح ہیں اور کچھ کنایات ہیں وہ الفاظ جن سے طلاق واقع ہوتی ہے کچھ سریح ہیں یعنی ان میں طلاق کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے اَنْتِ طَالِقُن تو اس کا معنی طلاق ہے طلاق کے علاوہ اور کوئی معنی اس کا نہیں ہے لہذا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی اور اس میں نیت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وجہ یہ کہ یہاں اور کسی معنی کا احتمال ہی نہیں ہے اگر کسی اور معنی کا احتمال ہوتا پھر ہم نیت پوچھتے کہ آپ کی کیا نیت ہے تو سریح کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ کنائے کے اندر تو اور معانی کا بھی احتمال ہوتا ہے خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے اَنْتِ بَا اِنُن تو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے جدہ ہے کیونکہ میں تُرے طلاق دے چکا ہوں اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تو اور عورتوں سے جدہ ہے اپنی عادتوں کے اندر یا حسن و جمال کے اندر تو کنائے کے اندر چونکہ اور معانی کا بھی احتمال ہوتا ہے لہذا وہاں نیت ضروری ہے ایک شخص اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہے اگر اس نے کوئی صریح لفظ بولا یعنی جس میں آزادی کے علاوہ کسی اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہے مثلا کہتا ہے انتا حرون تو آزاد ہے بھئی اس کا تو اور کوئی معنی نہیں ہے آزادی کے علاوہ یا کہتا ہے اعتقتو کا میں نے تجھے آزاد کر دیا اس کا معنی بھی آزادی کے علاوہ اور نہیں ہے بھئی تو یہ صریح الفاظ ہیں اور صریح الفاظ میں بغیر نیت کے ہی غلام یا باندی آزاد ہو جائیں گے لیکن اگر کنائے الفاظ استعمال کیے تو پھر وہاں نیت ضروری ہے پھر غلام یا باندی آزاد ہوں گے ورنہ آزاد نہیں ہوں گے تو اب پہلے صریح الفاظ ذکر کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ اَوْ اَمَّتِهِ اور جس وقت آقا نے اپنے غلام یا باندی سے کہا انتا حرن تو آزاد ہے اس کا بھی وہی معنی ہے تو آزاد ہے مالک نے کہا محرر کا معنی بھی آزاد ہے تو یہ تو تھا جملہ اسمیہ استعمال کیا یا جملہ فیلیہ استعمال کرتا ہے اور یوں کہتا ہے تحقیق میں نے تجھے آزاد کر دیا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا تو تحقیق وہ غلام یا باندی آزاد ہو گیا چاہے آقا آزادی کی نیت کرے یا نہ کرے کیونکہ یہ الفاظ صریح ہیں اور صریح میں نیت کی ضرورت نہیں کیونکہ ان میں اور کسی معنی کا احتمال ہی نہیں اس لئے کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں اعتاق کے اندر یعنی آزاد کرنے میں سریح ہیں اس لئے کیونکہ یہ الفاظ اعتاق میں استعمال ہوتے ہیں شرعن بھی اور عرفن بھی عام لوگوں کی عادت بھی یہی ہے کہ آزاد کرنے کے لئے یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں فَأَغْنَا ذَالِكَ عَنِ النِّيَتِ تو اس نے بے نیاز کر دیا نیت سے جب یہ الفاظ صریح ہیں تو اس نے نیت سے بے نیاز کر دیا یہ اسی میں استعمال ہوتے ہیں وَالْوَضْعُ وَإِنْكَانَ فِي الْإِخْبَارِ فَقَدْ جُعِلَا إِنْشَاءً فِي تَصَرُّفَاتِ شَرْعِيَّةِ لِلْحَاجَةِ بھئی یہ جو الفاظ ہیں انتہ حرون یہ اصل میں تو وضع ہے خبر کے لئے یہ خبر دینے کے لئے انتہ حرون تو آزاد ہے لیکن شریعت نے ان کو انشاء قرار دیا ہے اعتاق کے لئے یہ اسی طرح ہے جیسے ہم بیع و شراء کرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں یا طلاق دیتے ہیں تو ان سب میں دیکھو ایک چیز کو وجود دیا جا رہا ہے انشاء انشاء کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو وجود دینا میاں بیوی ایجاب اور قبول کرتے ہیں ایک شخص عورت سے کہتے ہیں میں نے تم سے نکاح کر لیا اور عورت کہتے ہیں میں نے قبول کیا اور دو گواہ بھی موجود ہیں تو دیکھو دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا ایک نئی چیز کو دونوں نے وجود دے دیا یہ دونوں اب میاں بیوی بن گئے بھئی تو اس کو کہتے ہیں انشاء ایک چیز کو وجود دینا جو پہلے نہیں تھی یا اسی طرح آپ ایک آدمی کو اپنی کتاب فروخت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کتاب مجھے قبول ہے تو یہ کہتے ہی بیع مناقض ہو گئی یہ کہتے ہی بیع مناقض ہو گئی پہلے آپ اس کتاب کے مالک تھے آپ مشتری اس کتاب کا مالک بن گیا کیونکہ بیع پائی گئی آپ لوگوں نے بیع کو وجود دے دیا تو اس کو کہہ کہتے ہیں انشاء تو یہ جو انشاء عقد کے لیے ہم سیغے استعمال کرتے ہیں خاون نے بیوی سے کیا کہا میں نے تجھ سے نکاح کر لیا یہ تو خبر دے رہا ہے لیکن شریعت نے یہ لفظ جو خبر کے لیے وضع ہیں ان کو انشاء والا درجہ دے دیا وجہ یہ کہ انسان نکاح کا محتاج ہے اور انشاء نکاح کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں تو اگر خبر کو انشاء کے قائم مقام نہ کیا جائے تو پھر تو انسان اپنی حاجت اور ضرورت کیسے پوری کرے گا بھئی تو لہذا شریعت نے حاجت اور ضرورت کی وجہ سے خبر کے سیغوں کو ہوئی انشاء والا حکم دے دیا اسی طرح آپ بیع و شیرہ کرتے ہیں آپ نے کہا ہے یہ کتاب میں نے آپ کو بیچ دی بھئی یہ تو آپ ماضی کے سیغے استعمال کر رہے ہیں یہ تو خبر دے رہے ہیں آپ لیکن یہاں پر شریعت نے ان کو انشاء والا حکم دے دیا کیونکہ انسان بیع و شیرہ کا محتاج ہے اس کو کبھی ایک چیز کی حاجت پیش آتی ہے کبھی دوسری چیز کی حاجت پیش آتی ہے اور وہ اس کا مالک نہیں ہے تو اس کو وہ چیز خریدنی پڑے گی بھئی تو انسان بیع و شیرہ کا محتاج ہوا بھئی اور انشاء بیع کے لیے تو عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے تو انسان محتاج تھا بیع و شیرہ کا اور اس کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں تھا تو شریعت نے خبر کے سیغوں کو ہی انشاء والا حکم دے دیا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے اس آدمی نے اپنے غلام سے کہا انتا حرون تو آزاد ہے تو یہ تو خبر ہے بھئی یہ کیا ہے یہ خبر ہے یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں بھئی کہ انتا رجلن شجاعن آپ بڑے بہادر آدمی ہیں آپ بڑے بہادر آدمی ہیں تو آپ کے کہنے سے وہ بہادر نہیں بنا یا آپ اس کو صرف خبر دے رہے ہیں بتلا رہے ہیں کہ شاید تمہیں خود احساس نہ ہو لیکن تم بڑے بہادر آدمی ہو بھئی تو لہٰذا یہاں پر بھی انتا حرون یا حررتوکا یا اعتقتوکا یہ سب خبر والے سیغے ہیں لیکن شریعت نے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے ان کو انشاء والا حکم دے دیا تو کہتے ہیں والوضع انکان فی الاخباری اور یہ جو الفاظ ہیں ان کی وضع اگرچہ خبر کے لیے ہے والوضع وضع کا معنی مقرر کرنا والوضع انکان فی الاخباری اگرچہ ان الفاظ کی جو وضع ہے وہ خبر میں ہے فقد جعل انشاءن فی تصرفات شرعیتی تو تحقیق ان کو تصرفات شرعیہ کے اندر انشاء قرار دیا گیا ہے لیل حاجتی حاجت کی وجہ سے تصرفات شرعیہ جو ہم نکاح وغیرہ کا عقد کرتے ہیں بیع و شرعہ کا عقد کرتے ہیں اجارہ کا عقد کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہیں تصرفات شرعیہ ہیں تو یہ تصرفات شرعیہ میں اس کو انشاء قرار دیا گیا ہے لِلْحَاجَتِ حَاجَتِ کی وجہ سے کَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْبَعِ وَغَيْرِهِمَا جیسے کہ طلاق اور بیع وغیرہ میں ہے طلاق کے لیے بھی انسان کو طلاق کی حاجت ہے تو خبر کے سیغوں کو ہی انشاء کا قائم مقام کر دیا اسی طرح بیع میں بھی وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ الْإِخْبَارَ الْبَاطِلَةَ اَوْ اَنَّهُ حُرٌ مِّنَ الْعَمَلِ صُدِّقَ دِيَانَةً سورت مسئلہ یہ آقا نے اپنے غلام سے کہا اَنْتَ حُرٌ یا اَنْتَ مُعْتَقٌ یا کوئی بھی لفظ کہا جو اوپر ذکر ہیں یہ لفظ آقا نے کہے اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ میں تو جھوٹ بول رہا تھا میں نے ویسے ہی ایک جھوٹی خبر دی تھی یہ تو میرا غلام ہے میں نے ویسے ہی جھوٹی خبر دی تھی پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو تم کہتے ہیں اس سورت میں دیانتاً آقا کی تصدیق کی جائے گی قضاء نہیں دیانتاً آقا کی تصدیق کی جائے گی اس لیے کیونکہ یہ جو اس نے الفاظ کہے ان میں جھوٹ کا بھی احتمال ہے بھئی یا دوسری سورت آقا کہتا ہے کہ میں نے اس کو آزاد کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا میرا مطلب یہ تھا یہ کام کاج سے آزاد ہے میں نے اس کو کہا تھا انتا حرن تو آزاد ہے یعنی کام کاج سے آزاد ہے آج سے تمہیں کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اس سورت میں دیانتاً تو آقا کی تصدیق کی جائے گی اس لیے کیونکہ اس کے کلام میں اس معنی کا احتمال ہے لیکن قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کا کلام خلاف ظاہر ہے ظاہر یہی ہے کہ ان لفظوں کے ذریعے ایک علام کو آزاد کیا جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَا اور اگر آقا نے کہا عَنَيْتُ بِهِ الْإِخْبَارَ الْبَاطِلَةِ کہ ارادہ کیا تھا میں نے اس کے ذریعے باطل خبر کا یعنی جھوٹی خبر کا اَوْ اَنَّهُ حُرٌّ مِّنَ الْعَمَلِيَّةِ یہ ارادہ میں نے کیا تھا کہ وہ کام کاج سے آزاد ہے صدق دیانتاً تو اس آقا کی دیانتاً تصدیق کی جائے گی یہ اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے لَأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ اس لیے کیونکہ اس کے الفاظ اس کا احتمال رکھتے ہیں وَلَا يُدَيَّنُ قَزَاءً لیکن قَزَاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی لَأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاہِرِ اس لیے کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی حَدَهُ الْمَرَامُ بَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ موسیقی